آج ہم ازمائش کے طلق سے سیکھنے جا رہے ہیں آج ہم آنکھوں کی خواہش کے طلق سے سیکھیں گے The lust of eyes یا آنکھوں کی خواہش کے طلق سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آنکھ کیا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک جسم کا دروازہ ہے It's a body gate ہم نے جب gates پڑے تھے بدن کے دروازوں کے بارے میں ہم نے study کی تھی تو ہم نے وہاں پر اس کی deeply اور گہی طور پر study کی کہ آنکھ ایک جسم کا دروازہ ہے اور پھر اس کے بعد بائبل یا خدا ان خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ بدن کا چراغ ہے یہ بدن کا دروازہ ہے جس سے شیطان جس سے شیطان ہماری soul gates پر اختیار جتا سکتا ہے ہمارے soul جو دروازے ہیں ان پر اختیار جتا سکتا ہے پہلی آنکھ جو مرے بدن کے اندر ہے میں نے اس کے تعلق سے اپنے ساتھ شیطان کیا ہے دوسری جو اس کی type ہے یا دوسری جو قسم ہے وہ ہے روح کی آنکھ روح کی آنکھ جس سے ہم روحانی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آنکھ کا تعلق دماغ سے اس لیے دیکھنا چاہے وہ جسم کے ذریعے ہو چاہے وہ روح کے ذریعے ہو وہ بہت زیادہ اہم ہے جب ہم جسم میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھ کر ہمارا بدن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یا اس کو مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے ہر خدا کے بیٹے کو ازمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیمسن نے ایک عورت کے پیچھے اپنی مسا کو یا اپنی انائنٹی کا سودا کیا سول نے اپنی بادشاہت کا سودا کیا مویشیوں کے بدلے اور تیسے صور پر پرافٹ علی شاہ کے نوکر جہازی نے اپنی کالن کو کھو دیا سنور اور کپڑوں کے بدلے جب ازمائش آپ کے راستہ کے اندر آئے تو شیطان آپ کے فیت کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ہمارے کریکٹر کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ دراصل ہمارے کردار کو برباد کر کے خدا کے منصوبوں کو شکست دینا چاہتا ہے جو کہ ہماری زندگی کے اندر ہیں جب ہم ازمائشوں کے تلق سے سیکھنے جا رہے ہیں تو ازمائشوں کے تلق سے ہمارے سامنے جو ایک بائبل کے اندر کردار ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ازمائشوں پر غالب آتا ہے اور اسی کی کہانی کے اردگرد ہی میں ازمائشوں کے تلق سے بولوں گا اور اسی کردار کے تلق سے ہی ہم سیکھیں گے کیسے اس نے ازمائشوں پر غالبہ حاصل کیا اور وہ مقدس یکوب کے بیٹے مقدس یوسف ہیں جنہوں نے جنسی خواہش کے تلق سے فوتیفر کی بیوی کی ازمائش کو شکست دی اور یہ کہانی ہمیں پداش انتالیس باب میں پڑھنے کو ملتی ہے تقریباً چھ اقسام کی ازمائشیں چھ قسم کی سکس ٹائپس چھ اقسام کی ازمائشیں خدا کے بچوں کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور ہمیں ان چھ ازمائشوں پر غلبہ پانے کے لئے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یاد رکھیں ازمائشوں کے تلق سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ازمائشوں پر کیسے ہم غالب آسکتے ہیں اور ازمائشوں پر غالب آنے کے لئے ہمیں یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کنیکشنز کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ جب کئی بندہ کنیکشن میں مضبوط ہو چاہے وہ کسی خادم کی ذریعی ہو چاہے وہ روحانی باپ کی ہو ساتھ ہو اس کو سپیرچول طور پر روحانی طور پر ہم نے لینا ہے تو اس بندے پر اٹیک نہیں ہو سکتا جو کہ کسی دوسرے کی کنیکشن میں ہے یاد رکھیں ازمائشیں ہمیشہ نزدیکی جو پرسنز ہیں یا نیر جو لوگ ہیں آپ کے ان کے ذریعے آپ کی زندگی کے اندر کھٹ کھٹ آتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹریک یا پھندے لگائے جاتے ہیں آپ کے نزدیکی دوستوں کولیگز نزدیکی انشدداروں کی وراثر سے جب ہم چھے ٹیمٹیشنز یا ازمائشوں کے تلق سے سیکھیں گے تو چھے ازمائشوں میں سے پہلی جو ازمائش ہے وہ میں نے اس کا نام دیا ہے قدرتی طور پر ازمایا جانا لکھ لیجئے گا پہلی ازمائش کا نام ہے قدرتی طور پر ازمایا جانا پدائش انتالیس باب وہ اس کی چھے آیت میں لکھا ہے فوتی فر نے یعنی اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا ستیفنس آپ اپنی بائبل کھول کے رکھیں آپ اپنے حوالے پڑھنے ہیں انتالیس باب کی چھے آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پہلی جو ازمائش یوسف پر آئی اور ہم سب پر بھی آ سکتی ہے یاد رکھیں ازمائش مرد خدا یا من آف گوڑ یا اماندار یا خادموں ان سب پر آئیں گی چاہے وہ خادمہ ہو چاہے وہ فی میل ہو چاہے وہ میل ہو سب پر ازمائشیں آتی ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے جتنے دینداری کی وزر رکھتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور میں دہرانا چاہتے ہیں اس بات کیونکہ ازمائش خدا خدا کی طرف سے نہیں ہیں خدا انسانوں کو یا امانداروں کو یا اپنے بیٹے بیٹیوں کو یا خادموں کو ازماتہ نہیں ازمائش یہاں وہ شیطان کی طرف سے ہے یوسف پر یہ آئی ہوئی ازمائش خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہے یہ ایسا ٹریپ ہے جو ابلیس نے یوسف کے خلاف لگایا ہے قدرتی طور پر ازمائش کیسے یہ ہم پڑھاتی ہے یاد رکھیں کہ ہم سب قدرتی طور پر خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں ہماری جسم کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم اچھا کھائیں اچھا پہنیں اور تمام تر ضروریات زندگی جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں وہ ہماری پوری کی جائیں یہ ایک نیچر میں شامل ہے ہر انسان چاہے وہ اماندار ہے چاہے وہ بیمان ہے چاہے وہ خادم ہے چاہے وہ مرد خدا ہے چاہے وہ نبی ہے چاہے رسول ہے وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی عہدے پر ہو اس کے اندر یہ خواہشات پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ قدرتی طور پر ہیں فطرتی طور پر ہیں نیچر کے اندر ہیں بائبل بتاتی ہے کہ یوسف خوبصورت اور پھر حکمت سے برا تھا اسے اپنے گھر کے اندر جو کہ اس کے مالک فوتیفر نے اسے دیا تھا اسے حکمت سے اسے ویل مینج کرنا اس کے لئے پہلا درجہ تھا اس کے اندر الہی صلاحیتوں سے یا دیوائن ابلٹیز سے یا ایسی صحیحیت جو کہ اس کے اندر خدا کی طرف سے تھی اس کے بلبوتے پر وہ اپنے مالک فوتیفر کی نظروں میں اہم درجہ پا چکا تھا لیکن جب وہ الہی حکمت سے بھرا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھنے میں ہینڈسم یا دکھنے میں خوبصورت تھا اور پھر حکمت اس کے اندر نظر آ رہی تھی اور وہ چیزوں کو اچھے تھی کیسے ترتیب وار جب وہ ان کو کر رہا تھا ویل مینج تھا پرنسپل تھا یعنی باعصول تھا تو پھر عبلیس نے اسے الہی حکمت سے خالی کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک ٹریپ یا ایک پھندہ بچھایا اور اس نے اسے ازمائش میں ڈالنے کے لیے فوتیفر کی بیوی کا انتخاب کیا کیوں فوتیفر کی بیوی کیوں کیوں کیونکہ وہ اس کے زیادہ نزدیک تھی کیونکہ وہ اس کے مالک کی بیوی تھی جس گھر کے اندر وہ چیزوں کو ارینج کرتا تھا جس گھر کے اندر وہ چیزوں کو ترتیب دیتا تھا جس گھر کے اندر وہ مالک بن چکا تھا فوتیفر کے بعد اسی گھر کے اندر رہنے والے ایک شخص کو شیطان نے چن لیا اس کو چن لیا اس نے اس کے نزدیک کی ایک ایسے شخص کو جو ہر روز اسے ملتا ہے جو ہر روز اس کو دیکھتا ہے جو ہر روز اس سے بات کرتا ہے جو ہر روز اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو ہر روز اسے پلانز کرتا ہے جو ہر روز اسے سوال کرتا ہے جو ہر روز اسے جواب طلب کرتا ہے اس لیے نزدیکی طور پر جو ریلیشنز ہیں ان کے اندر ہمیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے شیطان ہمیشہ ان نزدیکی رشتوں ہی سے حملہ کرتا ہے جن کے ساتھ ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے لیکن یہاں پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں وہ امانداروں کی بات نہیں ہو رہی فوتیفر کی بیوی اماندار نہیں تھی امانداروں کی بات نہیں ہو رہی بے ایمانوں کی بات ہو رہی ہے شیطان کے کرندوں کی بات ہو رہی ہے نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے ایسے لوگ جو خدا کی حضوری میں نہیں رہتے ان کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی میل ہو سکتا ہے وہ کوئی فیمیل ہو سکتی ہے وہ کوئی مرد ہو سکتا ہے وہ کوئی عورت ہو سکتی ہے آپ اپنے دورانیاں ڈیوٹری کے دوران آپ اپنے کام کے دوران ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں اپنے ساتھ جب وہ ان کے ساتھ جب وہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ روحانی تو مضبوط نہیں ہوتے نو 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 روحانی تو مضبوط نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ مضبوط ارادوں سے بھرے ہو ہو سکتا ہے ان کے منصوبے اور ان کی حکمت آپ سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے وہ plans کرنے میں آپ سے شاتر ہو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ایک قدم آگے ہو وہ آپ کے colleagues ہو سکتے ہیں وہ آپ کے friends ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پروسی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے relative ہو سکتے ہیں میں بیمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کا طلع خدا سے نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ کے circle کے اندر ہیں تو یاد دیکھیں you are in danger zone sons and daughters خور سنیے گا کیونکہ یہ message میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے جا رہا ہے you are in danger zone آپ خطرناک zone میں ہیں کسی وقت بھی آپ ازوائے جا سکتے ہیں آپ اس بات کو آج اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں جو آپ کے دل کے نزدیک بہت زیادہ ہو چکے ہیں جو نے آپ کے دل میں آپ کی زندگی کے اندر ایک جگہ بنا لی ہے تو آپ danger zone میں ہیں میں ایماندہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں جو ایماندہ لوگ ہیں لیکن اگر وہ بی ایمانوں کے ساتھ زیادہ close ہو گیا ہیں آپ danger zone میں ہیں میں جی میں بات شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ اگر آپ نہ ہمار جوے میں جوتتے ہیں تو آپ danger zone میں ہیں danger zone میں ہیں فوتیفر کی بیوی کی بدروب بھٹکتی پھرتی ہے the wife of فوتیفر فوتیفر کی بیوی کی بدروب بھٹکتی پھرتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کو شکار کرنے کے لیے کسی کو ہنٹ کرنے کے لیے وہ plans بنا رہی ہے وہ منصوبے بنا رہی ہے یوسف کیا تھا خوبصورتہ پہلا ٹاپک ہم سیکھ رہے ہیں قدرتی طور پر عزم آیا جانا یعنی ایسی 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 عادات جو ہماری nature کے اندر ہوں خوبصورت ہونا handsome ہونا اچھا دکھنا اچھا نظر آنا حکمت سے بھرے ہونا یہ حکمت جب وہ حقیقت میں اسے یکوب سے ملی ہے باپ دادا سے ملی ہے کیونکہ یکوب اس کا باپ چاہو وہ خدا کی حکمت سے بھرا ہوا ہے ازہاہ حکمت سے بھرا ہوا ہے مقدس براہان حکمت سے بھرا ہوا ہے تو یہ لڑی در لڑی نسل در نسل حکمت اس کے اندر ہے اور اس کے اندر چیزوں کو ترتیب دینا کیونکہ یہ ترتیب اسے نسل سے ملی ہے اس کے باپ یکوب کے اندر یہ چیزوں کو ترتیب کرنے کی حکمت تھی آپ جانتے ہیں یکوب سے وہ کس قدر حکمت سے بھرا تھا اور چیزوں کو ترتیب کر سکتا تھا جب اس کے سسنوں سے کہا کہ اب جب وہ جب وہ تو راخل کے لیے جب وہ اور زیادہ محنت کر اتنے سال محنت کر اور پھر جب وہ اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے میری مزدوری دے دے آپ سب یہ جانتے ہیں میں اس کو وہاں پا نہیں جانا چاہتا تو یہ سر اضحاء کو آپ دیکھ لیں یعنی حکمت اور چیزوں کو ترتیب کرنا انتظام کرنا چیزوں کو منج کرنا یہ اسے وراست میں ملی ہیں اور یہاں ہم ایک بات کرنا چاہتا ہوں سنز اینڈاٹرز جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کی نسل تک ٹرانسفر ہوتا ہے اس لئے الہی حکمت کو الہی ترتیب کو کبھی بھی اپنی زندگی سے جانے مت دیں اور فوتی فر کی بیوی اس کی الہی سالیتوں سے واقع تھی جب اس اندر ابلیس تھا اور وہ جس ابلیس کی پوجہ کرتی تھی اس نے اس کو اس کے مقام سے جو کہ اس کے گھر میں تھا غور سنیے گا جو کہ اس کے گھر میں تھا اور پھر وہ مقام جو خدا کی نظروں میں تھا اس کو گرانے کا پلان بنایا دو عہدوں سے وہ اسے گھرانا چاہتا ہے جو شیطان اس کے اندر ہے اور یہ کہاں سے کہاں نہیں شروع ہوئی دیکھنے سے دیکھنے سے آنکھوں کی خواہش وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا ہینسم تھا وہ اسے ہر روز چلتے پھر دیکھتی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا گھر کا سارا انتظام اس کے کنٹرول میں تھا اور پھر اس نے اس کو اپنے گھر کے اہدے سے کیسے کیونکہ وہ فوتیفر کی نظروں میں گر جاتا اور فوتیفر کی نظروں میں گرنے کی ورہ سے وہ گھر سے نکال دی جاتا وہ اس کا گھر کا جو اہدہ تھا وہ سے گر جاتا اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے وہ خدا کی نظروں میں گر جاتا وہ نوجوان تھا گوڈ پرسنیلٹی یعنی اٹریکٹر پرسن تھا قابل کشش تھا اور مضبوط ارادی قوت کا وہ حامل تھا اور یہ ازمائش شیطان کی طرف سے فوتیفر کی بیوی کے اندر ڈالی گئی تاکہ وہ اسے ازمائے شیطان بھی ہمیشہ ان لوگوں کے ذریعے امانداروں کو ازمائتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتے ہیں گوڈ پرسنیلٹی لکھل اس بات کو آپ ان سے ازمائے جاتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہوتے ہیں اور آپ یاد ہے کہ شیطان بھی ان کو ازمائش کے لیے اپنا ٹول اپنا اتھیار بناتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتے ہیں تو فوتیفر کی بیوی اس کے نزدیک تھی اہلا عوضے پر فائز ہونے کی ورہ سے اس کے اندر گھمان تھا اہلا عوضے پر فائز ہونے کی ورہ سے اس کے اندر جہالت اور نراستی چھپی ہوئی تھی پہلا قنطیو دس باب اس کی تیرہیت میں لکھا ہے تم کسی ایسی ازمائش میں نہیں پڑے جو کہ انسان کی برداش سے باہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ ازمائش میں نہ پڑھنے دے گا بلکہ ازمائش کے ساتھ نکلنے کی رہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداش کر سکو بہت سے ماندر ایسی ازمائش میں پڑھ سکتے ہیں جسمانی خوبصورتی اور عالی رتبہ شیطان کی نظروں میں چھپتا ہے اور وہ کئی طریقوں سے کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ آپ کی بہت قریب ہو اس کے ذریعے ازمائش سکتا ہے میں پھر بات کروں گا ناپرمانوں کی بات ہوئی ہے پرمانوں کی بات نہیں ہوئی ہے لیکن یوسف خدا کے ساتھ گہری رفاقت کی ورہ سے سپیرٹ آف لسٹ حوز کی سپیرٹ جو کہ فوتیفر کی بیوی کے اندر آنکھوں کی خواہش کی صورت میں تھی وہ اس سے بچ گیا وہ اس پر غالب آ گیا یہی قدرتی ازمائش آج ہماری زنگیوں کے اندر بھی نظر آتی ہے کیسے مختلف میکزینز مختلف ویڈیوز اور مختلف اماندار لوگ جب وہ یوٹیوب اور میڈیا کو پر فہاشا تصویریں یا فلمز دیکھ کر جب کئی طریقوں سے شیطان کی پلاننگ جو کہ ازمائش کی صورت میں ہوتی ہے اس کی ہتھیں چڑھ سکتے ہیں اور بہت سے خادم بہت سے منہ وغار بہت سے اماندار لوگ جو دکھنے میں تو بہت اماندار ہیں لیکن وہ حقیقت میں یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے زندگی میں لے کر وہ شیطان کی اس ازمائش کا سامنا نہیں کر پاتے لیکن خدا سمسی جو کہ ایک ہائی پریسٹ ہے وہ تمام تر ازمائشوں کو سمجھ سکتا ہے اس لئے وہ ہماری ازمائشوں میں مدد کرتا ہے اب رانیوں چار بابس کی پندلہ سولہ میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح ازمائیا گیا تو بھی بے گناہ رہا بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تحت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم بررہم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے ہمیں بھوک لگتی ہے اور اس بھوک کو شیطان ازمائش کی صورت میں ہماری زندگی میں پھندہ ڈال سکتا ہے پھندہ جب ٹراب بچھا سکتا ہے پھندہ لگا سکتا ہے یہ اس مسئلہ کے لئے سے پھندہ لگایا اس نے اس کی کمزوری کو بھانپ لیا لکھا ہے آخر اسے بھوگ لگی اور زمانے والے میں پاس ایک اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹییں بن جائیں یہ پتھر روٹییں بن جائیں یہ پتھر روٹییں بن جائیں لکھا ہے ازماشوں میں سے نکلنے کی ترطیب یا نکلنے کا جو جو آہ ذریعہ ہے یا نکلنے کی جو پلاننگ ہے وہ صرف خداونی یہ سمسی ہی دے سکتا ہے کیونکہ وہ ازماشوں میں نکلنے کا ماہر ہے ماہر ہے وہ اسے ساری ازماشوں میں سے نکل کر رشتان کو شکست دیا وہ ازماشوں میں سے نکلنے کا ماہر ہے اسے پتھا ہے کہ میں نے کیسے ازماش سے نکلنے تو یوسف اس ازماش میں پڑا کیوں کیونکہ وہ خوبصورت تھا وہ اس ازماش میں پڑا کیونکہ وہ دکھنے میں جب وہ ایک نوجوان اور اٹریکٹیو پرسن تھا وہ نوجوان اور سٹرونگ مین تھا وہ اس کی حکمت کو دیکھتی تھی وہ اس کی سچائی کو دیکھتی تھی وہ اس کے جو چیزوں کو ترتیب یا اس کی انتظام کو دیکھتی تھی اور دوسری یہ بات کہ جب شیطان نے اس ازماش کو اس کے لئے تیار کیا تو اس نے اس کے خامند فوتیفر کو اس سے جدا کیا اس سے جدا کیا خوتبر کی بیوی سے کیسے لکھا ہے جب فوتیفر کو کھانے کے سوا کوئی ہوش نہ تھی وہ لاپروہی سے بھر گیا وہ اسے ہوش نہ تھی وہ ہنڈرڈ پرسن یوسف ارطمات کرنا شروع ہو گیا اس نے اس کے اندر ایسی صحیحیت کو دیکھا اس نے اس کے اندر ایسی ایبیلٹی کو دیکھا اور جب اس نے دیکھا کہ اسے انتظام کرنے کیلئے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس نے اس کے گھر کی باگ دوڑ کو سنبھال لی ہے تب لکھا ہے وہ ہوش میں نہ رہا اس کا مطلب ہے کیا ہے ہی ڈرنکس ٹو مچ وہ بہت زیادہ شراب میں بہت زیادہ متوالہ ہو گیا بہت زیادہ وہ اپنی رنگ غلیوں میں جب اس نے جب وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی اس نے ایش و عشت میں زندگی گزارنا شروع کر دی اور وہ یہاں تک وہ اپنی بیوی کو بھی بھول گیا اس کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی اس نے اور پھر ابلیس نے سپٹاپ لسک نے حوض کی پدرو نے اس کی بیوی پر حملہ کیا جو کہ پہلے ہی شیطان کی حدوں میں تھی جو کہ پہلے ہی مصری دیوتوں کی پوجہ کرتی تھی اور اس کی دیکھنے کی عبرہ سے یہ خواہش اس کے اندر چاگی اور اس خواہش نے یوسف کو برباد کرنے کے لیے منصوبہ باندھا آنگوں کی خواہش یہ بہت خطرناک ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں چاہے وہ روپیہ پیسہ یا اچھی گاڑی ہو چاہے وہ کوئی بھی ایسا مٹیریل ہو اور اس کو دیکھنے کی ورہ سے جب ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور وہ ہمارے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ یہ بہت اٹریکٹیو ہے یہ بہت خوبصورت ہے کاش کہ یہ گاڑی میری زندگی کے اندر آجے کاش کہ یہ بنگلہ یہ گھر میری زندگی کے اندر آجے کاش کہ یہ میرا ہو جائے تو تب وہاں پر ابلیز کو ہماری زندگی کے اندر ایک ویک کمزور پوائنٹ ملتا ہے جس کے لیے وہ پلانز گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے ویک پوائنٹ کے اوپر وہ سٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے یہی کچھ ہو رہا تھا یودہ اس کے لیتے کے ساتھ اس کے ویک پوائنٹ اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو تھیلی میں سے جب وہ چوری کرتا ہے اور یہ چوری اس کی ایک دفعہ نہیں تھی نو 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 لیکن جو کچھ بھی اس میں ڈلتا جو کچھ بھی اس میں ڈالا جاتا اس تھیلی میں وہ اسے چرا لیتا تھا یہ اس کا تسلسل تھا وہ کرتا رہتا تھا کنٹینیولی کر رہا تھا یودہ اس کے لیتے ایسا کر رہا تھا اور اس لیے شیطان اس کے ویک پوائنٹ کو دیکھ لیا اس کی کمزوری کو دیکھ لیا اور اس نے اس کے پلین بنایا ازمائش کا پلین بنایا کہ میں تجھے ازماؤں گا اور یہ ازمائش یودہ اس کے یوتی کی موت کا اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی یاد لیکن سنزنڈاٹر ازمائشیں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں دعود کے لیے ازمائش شیطان کی طرف سے پلینڈ کی گئی اور وہ ہلاکت دعود کا تو ذریعہ نہ بنی دعود کو تو اس نے نہ دبوچا بلکہ اس کے بیٹے کو اس کی سزا بھکت نہیں پڑی ازمائش خاص کر حرام کاری کی ازمائش کسی نہ کسی کی جان لے کر ہی جھوڑتی ہے یاد رکھیں لکھ لیں اس بات کو آپ سب خدمت میں ہیں سب پاسٹر صدیق یا پر صاحب آپ خدمت میں ہیں زیادتہ بیٹی شبانہ کو چھوڑ کر لکھ لیں حرام کاری کی ازمائش یہ کسی نہ کسی کی جان لے کر چھوڑتی ہے لکھ لیں اس بات کو ہنڈر پرسن سکھائیں جو جسم کی خاشوں کو پورا کرنے متوالے پھرتے ہیں سکھائیں ان کو سب سے پہلے آپ سیکھیں ہم سیکھیں پھر اس کو دوسروں کو سکھائیں حرام کاری کی ازمائش ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے وہ کسی کی اوپر بھی پڑ سکتی ہے اگر وہ ہم سے ہمیں نہیں دبوچا تو وہ ہمارے کسی اپنے کو دبوچ لے گی یاد رکھی گا آنکھوں کی خواہش نے جسم کے اندر لسٹ کو جنم دیا حوص کو جنم دی اور یہ حوص دشمن کی طرف سے تھی اور آج ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے امانداروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے بہیمنوں کے ذات نہیں ہوتا بہیمن تو پہلی اس کے اپنے بہیمنوں کو وہ ازمانے کے لیے اپنا ٹول بناتا ہے امانداروں کے لیے جب وہ ان کے لیے وہ ازمائشیں تیار کرتا ہے تو یہ امانداروں کے لیے ہے امانداروں کے لیے ہے پادریوں کے لیے ہے خادموں کے لیے ہائی پریسٹ کے لیے ہے مین آف گوڈ کے لیے ہے مرد خدا کے لیے چیزیں ہیں عزمائش امانداروں کے لیے ہیں عزمائش پادریوں کے لیے ہیں عزمائش خادموں کے لیے ہیں عزمائش بہیمانوں کے لیے نہیں ہیں بائبل اٹھا لیں آپ سیمسن دیکھ لیں خدا کے روح سے بھرا ہوا دعوت دیکھ لیں میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا سلمان دیکھ لیں کوئی بھی بندہ بائبل سے اٹھا لیں کوئی بھی دیکھ لیں میں نے یہ چند مشہور جو کریکٹر نے آپ کے ساتھ شرکی ہے کوئی بھی بائبل میں سے نئے آدنام میں سے بندہ اٹھا لیں پترس کو دیکھ رہے ہیں یودہ اسکرتی کو دیکھ لیں جس کو مرضی آپ دیکھ رہے ہیں نئے آدنام میں سے ہنانیہ اور سفیرہ کو بھی دیکھ لیں بھائیمان تو نہیں تھے وہ اماندار تھے جنہوں نے اپنے دلکن تھے یہ بات ٹھرالی کہ ہم اپنے جو جگہ ہے وہ بیج کر سارا حصہ جو بزرگ ہیں جو رسول ان کے قدموں میں رکھیں وہ کسی بھائیمان کی سوٹ نہیں ہو سکتی وہ تو امانداروں کے لئے فاقت میں رہتے ہیں تلیسے یہ جب وہ یہ کرتے دیکھ رہے تھے تو پھر ان کی دل کے اندر یہ بات اٹھی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر بھی یہ یہ وہ فرض ہے کہ ہم کریں تو امانداروں کے لئے ذمعشی ہوتی ہے بھائیمانوں کے ذمعشی نہیں ہوتی یہ اپنی یاد دکھنا ہے تو پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو باشے کر رہا ہے وہ یہ قدرتی طور پر جسم کی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر جسم کی آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بدن کے اندر خواہش اٹھنا اور پھر وہ اس کمزور جو پوائنٹ ہے جو کمزور ہمارا جسم کا حصہ ہے جس کے اندر وہ خواہش اٹھی ہے پھر اس کو جب ہم کچلتے نہیں تو وہ شیطان جو اس کمزوری کا ذریعہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر کسی اپنے ایسے بندے کو تیار کرتا ہے جو حقیقت میں اسی کا ہے اور اس کو لے کر ہماری زندگی کا استعمال کرتا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ یہ پہلے شیئر کیا حقیقت میں وہ شخص آپ کے نزدیک بہت زیادہ نزدیک ہوگا اور بیمان ہوگا دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے کسی ایسے شخص کا آپ کی ذنی کے اندر ہونا جو کہ باعثر ہو باعثر ہو بارسوک ہو یعنی اس کا کوئی بھی عوضہ ہو سکتا ہے پدائش 49 بابس کے ساتھ آت میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی لسٹ آف آئیز میں جیسا پسا شیئر کیا اور اس نے کہا اور اس نے اس سے کہا یوسف سے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو لسٹ آف آئیز آنکھوں کی خواہش فوتفر کی بیوی ایک عظیم اثر و رسوخ رکھتی تھی اور اس نے اپنی باعثر طاقت کو مختلف لوگ اخلاف استعمال کیا تھا یہ پہلا شکار نہیں تھا اس کا یوسف وہ ایسا کئی دفعہ کر چکی تھی دیکھیں یہاں پر سیکھنے بات ہے اس سے پیشتر آپ اکی لگتا ہے کہ کسی اماندر یا مرد خدا کے خلاف آپ اکی لگتا ہے کہ سیمسن کے لیے جو ڈلیلہ تیار کی گئی کہ ڈلیلہ کوئی پہلا شکار تھا سیمسن اس کا نیور نیور نو اس کا پہلا شکار نہیں تھی وہ ٹرین کرتا ہے جتنا بڑا مرد خدا جتنا بڑا خدا کا خادم ہوگا اس کے خلاف اتنا ہی بڑا ہتھیار چلایا جائے گا تاکہ مس نہ ہو تاکہ اس کا پلان اس کی محنت ضائع نہ ہو تو فوتیفر کی بیوی جب وہ ہنٹنگ کرنے میں شکار کرنے میں ماہر تھی یاد رکھے گا اس لیے آج ہی فوتیفر کی بیوی کی بدرور جھگو کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں آگے جا کر ہم سیکھیں بلکہ یہاں پر بہت چیز آپ سیکھ لیں گے فوتیفر کی بیوی ہنٹنگ تھی شکار کرنے میں ماہر تھی ہنٹ کہتے ہیں شکار کرنے میں ماہر تھی وہ شکار کرنے میں اور اسی لیے اس سے جب وہ چنا گیا تاکہ وہ اب اس اس کا شکار کرے جو کہ خدا کی نظر میں اہم ہے بائی بلکہ اندر پرانے حیدر مکدر پڑھتے ہیں زانیاں قیمتی جان کا نقصان کرتی ہے شرطان کی پسندیدہ قیمتی جان کا نقصان کرتی ہے یوسف پہلی دفعہ ہنٹر نہیں ہونے جا رہا تھا یوسف پہلی دفعہ شکار ہونے جا رہا تھا اس لیے فوتیفر کی بیوی اپنے بااثر طاقت کی ورہ سے اس کو رزیسٹ کر رہی تھی اس کو رزیسٹ کر رہی تھی اور یہ سب کچھ یوسف کے لیے خطرناک حد تک مصیبت لانے کا ذریعہ بن سکتا تھا اور یوسف اس کی باعثر طاقت سے واقع تھا اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا بلکہ بھاگ گیا اور سنیں گا سنس اینڈ ڈاٹرز یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے آنے والے وقت میں بہت سی سمائشیں ہمارے لیے تیار ہیں یہ لکھ لیجیے آپ اس بات کو ضروری نہیں کہ وہ اس طرح ہی ہوں کچھ حرام کر کے صورت میں ہو وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہیں وہ آلہ عدے کی صورت میں ہو سکتی ہیں وہ کسی بھی اور صورت میں ہو سکتی ہیں اگر ہم خدا انکش مزاری کرتے ہیں اگر ہم یہاں سے جب وہ مضبوط ہیں تو وہاں پر اور کسی طریقے سے لارا چاہ سکتا ہے وہ بھاگ گیا بھاگ گیا وہ جب ازمائشیں ہم پر آتی ہیں اور ہم ازمائشوں کا مقابلہ نہ کر پائیں یعنی جس کے ذریعے سے ازمائش ہم پر آ رہی ہے اگر وہ عدے میں ہم سے بڑا ہے باعثر ہے وہ جب وہ ایک اعلیٰ عدے پر فائز ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی موقع پر کلام خدا فرماتا ہے شریر کا مقابلہ نہ کرو ایسے ہی موقع پر فرماتا ہے کہ دانش مند اکل مند جب وہ بلا کو دے کر چھپ جاتا ہے لیکن شریر دوڑے جاتا ہے یہ ایسوں ہی کے لئے بنا ہوا ہے یہ ایسی ذمائشوں ہی کے لئے خدا خدا نے جب مختلف انبیاء کے ذریعے جب وہ ہم تک بات پہنچائی ہے بھاگ گیا وہ کیونکہ وہ اس عورت کا مقابلہ تو کر سکتا تھا وہ فوتی فرقی بیوی جس ایک عام اگر عورت ہوتی تو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن باعثر اور باعرسوق جو عہدے میں ایک فس لیڈی تھی ختونے اول تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس نے بھاگ گیا پدائش انتالیس باب اس کی بیس آیت پڑے ذرا پدائش پدائش انتالیس باب بیس آیت ہم پڑیں گے آمین ہم نے پدائش انتالیس باب اس کی بیس آیت کو پڑا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ فوتی فر نے یوسف کو قید خانہ میں ڈال دیا یہاں پر بیس آیت میں یہ لکھا ہے اس کا مطلب کہ جب باعثر لوگ آپ ان کی بات نہیں مانتے یا کوئی بھی ان کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ ریونج لیتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں وہ وہ ریونج لیں گے بدلہ لیں گے کیونکہ وہ حقیقت میں اپنی اس خوش میں جو کہ شیطان کی طرف سے تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی اس نے شیطان نے کہا ابت کیونکہ یہ تو کامیاب نہیں اب اس کا ریونج لیں اس کو ڈال کے آدمی اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ازمائی سے بچ جائیں گے اگر کوئی اماندار ازمائش میں پڑتا ہے اور وہ ازمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ازمائش کے بعد جو نتائج ہیں وہ اس اماندار کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں وہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ازمائشوں میں جب اماندار غلبہ پاتے ہیں تو یقیناً خدا کی طرف سے تو وہ سرفراز کی جاتے ہیں لیکن جس کی ورہ سے وہ ازمائی جا رہے ہیں جو اس ازمائش کا آنر ہے غور سنیے گا جو اس ازمائش کا مالک ہے جو اس ازمائش کا کریٹ کرنے والا تخلیق کرنے والا ہے وہ ریونج زور آپ سے لے گا لیکن خداوند کی شوزاری ہو کہ یوسف خداوند کی نظر میں راست بات ٹھہرا اور خدا نے اسے سرفراز کیا دانیل پہ بھی ازمائش آئے دانیل بھی خدا کی نظر میں راست بات ٹھہرا لکھا ہے بادشاہ پوئی راست سویا نہیں اور بادشاہ سبح سوئے اٹھا اور کہا ہے اے زندہ خدا کے ماننے والے دانیل خدا کے بندے دانیل کیا جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا وہ اس لائک ٹھہرا کہ وہ تجھے شیروں کے مو سے چھوڑائے اور اس نے جواد یا دانیل نے عبادشاہ جیتا رہا ہے جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں میں اس کی نظروں میں راست بات ٹھہرا کیونکہ میں اس کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اس نے اپنے یہاں پر سیکھنے بات ہے اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا تاکہ شیروں کے موں کو بند کر دیں فرشتہ تب نہیں آیا جب دانیل پر ازمائش آئی تھی فرشتہ تب نہیں آیا جب یوسف پر ازمائش آئی تھی فرشتہ تب نہیں آتا جب ہم پر ازمائش آتی ہے فرشتہ ازمائش کے بعد ہمیں عجر دینے کے لیے آتا ہے الہی مدد ہمیں ازمائش میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی نو 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 یاد کیا نو کیونکہ اس ازمائش کے بعد ہمارے لئے عجر ہوتا ہے اور وہ عجر الہی مدد فرشتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اور یہی مدد دروغہ کے ساتھ خدا خدا نے بھیجی اور دروغہ کا دل خدا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور لکھا ہے وہ اس پر مہربان ہو گیا یوسف پر یوسف پر دروغہ قید خانے کا مہربان ہو گیا کیوں کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ کر آیا ہے اور پہلوان کی طرح اس نے دشمن کو پچھا رہا ہے آپ پہلوان یہ نہیں کہ آپ جب وہ دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب وہ شکست دینی کو شکریہ کرے ہاں وہ الیادہ چیزیں ہیں لیکن جب آپ کسی ایسی ازمائش میں پڑھیں جس کے اندر آپ کو نکلنے کا دروازہ نہ ملے تو بھاگ جائیں ناز جائیں بھاگ شدینی کی کہا جا رہے وہ پر آپ کو مختلف ذرائج کی جب وہ بھاگ جائیں اسطیفہ دے پورا نکل جائیں چھوڑ دیں آپ کمپرومائز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے بیوی کا پریشر تھا بار ارسو اور بار اثر لوگوں کا پریشر ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ٹھہ رہتا ایک بوس کا پریشر اپنے کام کرنے جو امپلوئی ہوتے ہیں ان کے پر ہوتا ہے اسی لیے بعض دفعہ جو بوس جب کسی کام کرنے والے کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا بسکری اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے کہ اس سے بات کرے کیوں کیونکہ اس کا پریشر ہے اس کا پریشر ہے اس کے اوپر اس لیے وہ اس کا مقابلہ کر پاتا تو یہاں پر یہی صورتحال تھی پریشر تھا اس کے اوپر اثر تھا وہ سوک والی تھی کیونکہ وہ ختون اول تھی اس کے مالک کی بیوی تھی اس لیے اس کا مقابلہ کرنا بھی چاہتا تو نہ کر پاتا وہ ہار جاتا شکست کھا جاتا اس لیے وہ بھاگیا تو دوسری جو ازمائش ہے ہماری زندگی کے اندر بھی آ سکتی ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں جن کے اندر کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ حرام کری کہ جو حملے ہم پر ہوں اور تھی کسے بھی حملے اور ازمائش ہم پر آ سکتی ہیں لالچ کے ذریعے ہو سکتا ہے کئیوں کی نفرت جب وہ اس قدر پیک پر چلی جائے کہ وہ ہماری ازمائش کا ذریعہ بن جائے تو وہاں پر ہم نے کیا سٹیپ اٹھانا ہے کیا قدم اٹھانا ہے وہاں پر ضروری ہے کہ ہم ایسا سٹیپ اٹھائیں جس سے ہم ازمائش سے نکل جائیں تو سم باز دفعہ میں بھاگ نہ پڑتا بھاگ جو اب کوئی چارہ نہیں میں بتا رہا ہوں دوبارہ سن جب آپ پر ازمائش آتی ہے اچھا وہ کسی بھی صورت میں آئے اگر آپ کو نکلنے کا دروازہ نہ ملے ونڈو نہ ملے کھڑکی نہ نہ ملے بھاگ گی کھڑکی نہ ملے دروازہ نہ ملے جب اس ازمائش کا حل کرنے کا زریعہ نہ ملے تو تب آپ پاس ایک راستہ آتا کہ آپ بھاگ جائیں کیونکہ آپ اس بہ اثر بندے کا مقابلہ کر سکتے آپ اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو 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 آپ جو آپ پر ہیڈ ہے جو جس کے آپ متحد ہیں حقیقت میں اس کے لئے میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنثیوں دس باب اس کی تین آیت ہم پڑھیں گے ستفنس آپ پڑھیں پہلا کرنثیوں دس باب اس کی تین آیت سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس وہ چٹان مسیح تھا تو ہم ان ازمائشوں سے نکل سکتے ہیں ہم یہ دوسری ہے جو باعثر لوگ ہیں ان کے اس باعثر رویہ سے ہم نکل سکتے ہیں اور وہ صرف صرف یہ مسیح کی بدولت ہے کیونکہ وہ چٹان ہے میں یہ پہلے آپ کے ساتھ بادش کی وہ ماہر ہے ازمائشوں میں سندگی کا تیسرا جو اہم حصہ حصہ تیسری جو قسم ہے وہ جی پرموشن کا ازمائی جانا یعنی جب ہماری پرموشن ہو جاتی ہے تو تب بھی ہم پر ازمائش آتی ہیں پدائش انتالیس باب اس کی نو آیت جب ہم پڑھیں گے پدائش انتالیس باب اور اس کی نو آیت میں کیا لکھا ہے ستیفنس سا پڑھیں آمین آمین جی اس نے کہا مجھ سے بڑا کوئی نہیں اس گھر میں یہ اس کی پرموشن ہوئی ہے اور یوں سے یہ جانتا تھا کہ اس کی پرموشن کسی انسان سے نہیں یا اس کے بوز سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے زبور پچتر اس کی چھے سات آیت ذرا پڑھیں زبور سیمٹی فائی اس کی چھے اور سات آیت پرانے ادرام میں سے ہم تلاوت کریں گے ستیفنس پڑھیں زبور پچتر سیمٹی فائی چھے اور سات آیت خدا ان کے کلاب میں اس طرح لکھا ہے کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے اور وہ کسی کو بزد کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے آمین آمین تو سرفرازی خدا کی طرف سے یہ بھید ہے اور اس بھید کو یوسف جانتا تھا وہ اس بھید کو جانتا تھا کہ سرفراز کرنے والا فوتی فر نہیں ہے اسے پتا تھا سرفراز کرنے والا وہ خدا مند ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے سرفراز کرنے والا قادر متل خدا ہے وہ یہ وہا ہے جس کے حضور وہ جھکتا لیکن جو پرموشن اسے فوتی فر سے ملی تھی وہ اس کی ازمائش کا سبب بن گئی کبھی کبھی آپ کی پرموشن آپ کے گرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور سنی گا کبھی کبھی ہماری جو پرموشن ہیں وہ ہماری گرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے جب آپ ہوتے ہیں آپ temptations difference آپ کی ازمائش لائق ہوگی but when you become ڈی ایس پی different temptations create in your life پھر مختلف گسند ازمائش ہوئے گی کیونکہ چھوٹے اوڈے پر پر پریشر کم ہے اور بڑے اوڈے پر پریشر زیادہ ہے پرموشن کے ساتھ ازمائش بھی راستوں میں کھڑی ہو سکتی ہے اس نے کہا مجھ سے بڑا کوئی نہیں تیرے گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں پرموشن اس کی ہوئی ہے ہوتی فر نے اسے پرموٹ کیا ہے اس نے اسے اپنے جگہ پر کھڑا کیا یسو کے نام سے حلیلیہ فریز اللہ ہائجیک کرنے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ میں ہٹ جاؤ کیونکہ یہ بہت مسٹریز ہے بہت اہم کلام ہے تو پرموشن پرموشن جب پرموشن کی گئی فوتیفر نے اسے پرموٹ کیا گیا پرموٹ کیا اسے اس کی پرموشن کی تو وہاں پر دشمن ابلیس کی آنکھیں لگ گئیں اس نے اسے ازمانے کے لئے پلان کیا اس ازمانے کے لئے پلان اس نے کیا کہ اب جو اس کی پرموشن ہوئی ہے میں اسے گرانے کے لئے اپنے خوب جان لگاؤں یوسف بہت بھی جانتا تھا کہ کس نے اسے بلیس کیا ہے کس نے اسے کامیاب کیا ہے بعض دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر جب کامیابی آتی ہے تو پھر ازمائش پرائیڈ کی صورت میں گریڈ کی صورت میں گھمنڈ کی صورت میں لالج کی صورت میں حوص کی صورت میں اور کمپرومائز کرنے کی صورت میں کمپرومائز آپ سمجھتے ہیں اور مغرور ہونے کی صورت میں یا اس کو اگر ہم شاٹ کہیں بعض دفعہ اپنے بوس کو خوش کرنے میں بہت کچھ گوا دیتے ہیں بوس کو خوش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بوس کو پریس کر رہے ہیں میں ہرگز یہ ایسا نہیں کہہ رہا اب پہنچ جو مجھ کچھ کہہ رہا چاہ رہا میں بہت لوگ پرموشن حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو گوا دیتے ہیں بوس لوگ پرموشن حاصل کرنے کے لیے جو بوس ان کا چاہتا ہے جو بار سوک بندہ ان سے چاہتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں بہت لوگ ہٹ ہونے کے لیے اور شورت حاصل کرنے کے لیے عزماشوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بہت ایسے ہتھے چڑھ چکے ہیں شیطان کے عزماشوں میں پھنس چکے ہیں جو کہ فیمس ہونا چاہتے جو کہ مشہور ہونے کی جن کے اندر ایک الادہ تڑب تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرموشن ہے یہ کامیابی ہے وہ اس انسان کی وراث ہے وہ ہمارے بوز کی وراث ہے اس آنر کی وراث سے ہے جس کے میں متحد کام کرتی یا کرتا ہوں وہ اس بھید کو نہیں جانتے لیکن جو اس بھید کو جانتا ہے کہ پرموشن خدا کی طرف سے آتی ہے وہ کبھی بھی اپنے آنر یا اپنے بوس یا اس پر جو آلہ او دی پروفائز کام کرنے والا ہے وہ اس کی خاش کو پورا نہیں کرتا یا پورا نہیں کرتی چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے مسلسل ازماش کا زندگی میں آنا یا ابلیس کا اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے بار بار ہٹ کرنا بار بار ضرب یا چوٹ لگانا پداش انتالیس باب اس کی دس آیت سٹیفنس پڑیں گے جہاں پر چوتھا جو پوائنٹ ملتا ہے جب آپ کسی کتنے کلوز ہوں اور وہ ہر روز ہٹ کرے آپ کو کیونکہ آپ اس کے کلوز ہیں یوسف اس کے گھر میں رہتا ہے یوسف اس کے گھر میں رہتا ہے ایون دو وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے وہ اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرتا ہے تو اس لیے ہر روز وہ اس کو اس بات پر اُبھارتی رہی تاکہ وہ اس گناہ کو کر ڈالے اور خدا کی نظر میں حقیر ہو جائے آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ہمارے سرکل میں جو لوگ ہیں وہ میں ہر روز اس بات کے لیے اکسائیں کہ ہم رشوت لینے یا ایک بڑے منصوبے کو پایت تکمیل تب پہنچانے کے لیے ان کا ساتھ دیں اور ہو سکتا ہے وہ منڈے کی صبح آپ کو کہیں ہو سکتا ہے وہ ٹیوزڈے کی صبح کو کہیں ہو سکتا ہے وہ وینسڈے کی صبح کو آپ کہیں ہو سکتا ہے وہ پورا ہفتہ پورا مہینہ پورا سالہ کی پیچھے پڑے رہیں اور اینڈ پر جب آپ کی ناک میں دم ہو جائے اور آپ ان کے منصوبوں میں ان کا ساتھ نہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑا ریونچ یا ایک بہت بڑا بدلے کی آگ بڑک اٹھے لیکن خدا کی طرف سے اس آگ کو بجھانے کے لیے الہی مدد بھی آپ کے لیے ہمیں شتیار رہتی ہے یاد رکھیں آپ اس بات کو یہ چوتھی جو قسم ہے وہ مسلسل اس پر ضرب دیتی رہی اس نے پھر تسلسل کو کامنے کیا اس نے اپنے اس آگ کو جو کہ شتان اس کے اندر لگائی تھی اس سے اگرانے کے لیے اس کو اس نے کامنے نہ دیا وہ ہر روز اس پر ضرب لگاتی رہی اس طرح ہماری زندگی کندبی ایسا کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جن رشتداروں کے کلوز ہم ہوں یا ایسے کلیگز کے کلوز ہوں جن کے بغیر ہم رہنے کی تصور نہیں کر سکتے وہ ہمارے بچپن کا دوست ہو سکتا ہے وہ ہمارے بچپن کا رشتدار ہو سکتی یا ہو سکتا ہے جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہو سکتا ہے ان کے ذریع شتان میں زمانے کوشش کرے وہ ہر روز ہمیں ایسی آفرز دیں جو ہمارے لیے گرنے کا سبب ہو کچھ لوگوں کو یاد ہے کہ سنز این ڈاٹر ہمارے زندگی سے جانا ہوتا ہے یاد رکھیں بہت سے لوگ ہمارے زندگی سے جانا ہوتا ہے ابراہم سے خدا نے کہا ابراہم اپنے باپ کے گھر اور اپنے رشناتوں کو چھوڑ دے جب تک کچھ لوگ آپ کی زندگی میں مر نہیں جاتے آپ کی کامیابی کے راستے نہیں کھلتے یاد رکھیں اس بات کو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں مرنا ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں مرنا ہے انہیں مرنے دیں جو آپ کی گرنے کا سبب بنتا ہے let it be go اسے جانے دیں جانے دیں اسے مت رکیں اسے کیونکہ آپ کی گرنے کا سبب بن رہا ہے اس لیے آپ کو نقلے دکھاتا ہے اس لیے آپ کے جب وہ آپ سے دور جانا چاہتا ہے کیونکہ آپ اس کی بات نہیں ماریں let it be go اسے جانے دیں جانے دیں اسے کیونکہ اس کو جانا ہے آپ زندگی سے کیونکہ وہ خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے جانے دیں بہت سے کلیسہ میں سے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا سکتے بہت سے میں ایون دو یہاں تک بھی آج کہوں گا آپ کے آپ کے روحانی بیٹیوں میں سے جو آپ کی سم میشن میں ہے روحانی سنشیپ ڈاٹر شدی گال نہیں کر دا جو آپ کے سم میشن کے اندر ہیں وہ سکتا ہے وہ کئی آپ میں سے چلے جائیں جانے دیں جو آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے خود آپ سے اس کو دور کر دے گا اور اسے جانے دیں ہو سکتا ہے تکلیف ہو دکھ ہو مسیبت ہو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے جسم میں نقصان برداش کر لیں روح میں نقصان ہمیں بھکتنا پڑے گا ہماری نسلوں کو بھی بھکتنا پڑے گا ہٹ کرتی رہی ہو خاص کر جب ہم کمزور ہوں جیسے کہ چرچ روزے اور دعاوں کی حالت میں ہو تو دشمن ہمیں ہٹ کرتا ہے ہوتی پر کی بھئی کئی دفعہ اس کو اس مائش میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتی رہی ہے جب آپ پر اس حملہ ہو جو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے یعنی وہ اس مکڑی کے جال کی مانند ہو اور اس سے نکلنے کے لیے آپ ہاتھ پوں مار رہے ہوں تو اب آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے یوسف کی طرح حکمتِ عملی اپنانی پڑے گی جیسے کہ ایک آنر آپ کو کہتا ہے جیسے وہ کہتی ہی کہ میرے لیے اس چیز کو پروائٹ کر میرے لیے اس چیز کو مہیا کر اور وہ اس کی مہیا کرتا اور جب وہ اس کے پاس لے کر جاتا تو وہ اسے آفر کرتی اور پھر اسے نظر انداز کرتا اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتا پھر دوسری دفعہ جب اسے کہتی میرے لیے مہیا کر اور اس کی ضرورت کی اس کی ڈیوٹی میں شاملتا کہ وہ اس کی بیوی کا دھیان رکھے وہ اسے چیزیں مہیا کرتا اور پھر وہ اسے آفر کرتی وہ پھر اس میں سے نکل جاتا تو یہ تسلسل چل رہا تھا لیکن وہ اپنی حکمتِ عملی سے اس سے پیش در کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے بلانے پر اس کے پاس جاتا وہ اس کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنی حکمتِ عملی کو بنا چکا تھا کہ میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے کیسے اس کے چونگل سے نکلنا ہے میں بتا رہا ہوں گھوڑ سنیے گا اس سے پیش در کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پر ازماشیں ہیں تو اس سے پیش در کہ آپ اس سرکل میں آپ اس گھڑے میں جانے سے پہلے حکمتِ عملی تیار کر لیں کہ میں نے وہاں سے نکلنا کیسے ہے اگر ہمارے پاس حکمتِ عملی تو ہمیں وہاں سے انکار کرنے کی ازماش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہٹ کرتی لیے ہر روز کلام میں لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنے چاہیے خدا اس مکڑی کے جارے کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خدا خدا بعض دفعہ کچھ چیزیں ہماری ذنی کے اندر ہونے دیتا ہے تاکہ ہم ان سے سیکھ لیں سلمان کی ذنی کے اندر سارا کچھ خدا نے ہونے دیا تاکہ وہ اس سے سیکھے اور وہ چیزیں وہ سیکھ کر ہم تک پہنچائے تاکہ ہم ان تجربوں سے اور اس کی غلطیوں سے سیکھ کر خداوند کی حضورت اپنے ذنی کے اندر لے کر کامل ہو جائیں دعوت کی ذنی کے اندر سامسلی کے اندر بہت سی چیزیں خدا ہونے دیتا ہے ازمائشیں جب آپ کے دروازے پر کھٹ کٹ آتی ہوں تو بعض دفعہ آپ کو دروازے کھولنے ہی پڑتے ہیں اس سے پیشنر کے آپ دروازے کھولیں اس کے لئے حکمت عملی بنا لیں کہ میں نے دروازہ کھولتی ہوئے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے اور کس لیکے سے جواب دینا ہے تاکہ میں دروازے کو بند کر سکوں اگر آپ کے پاس حکمت عملی نہیں تو ازمائشوں کے دروازہ مت کھولیں اگر آپ کے پاس حکمت عملی نہیں سٹیکجی نہیں الہ حکمت نہیں اگر آپ نے اس کے لئے کام نہیں کیا یاد دیکھیں ایک بات ازمائشوں میں سے نکلنے کے لئے ہمیں پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے دعا میں رہنا پڑتا ہے روزوں میں رہنا پڑتا ہے اس لئے خدا ان خدا میں حکمت دیتا ہے دانیل چاہتا تو نکل سکتا تھا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں جو کچھ خدا ان خدا کے زور کر رہا ہوں میں اس کے زور سجدوں میں جھکتا ہوں میں وہ کروں گا لیکن اس ساتھ ساتھ اس نے سجدوں میں جھک کر اس کے لئے دعا ضرور کی کہ خدا ان خدا جو ازمائش میرے تیار کی جاری ہے اس میں نکلنے کے مجھے حکمت عملی تیار کرنا مجھے رستہ دینا تاکہ میں اس میں سے نکل جاؤں کبھی کبھی ہماری زندگی کے در ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ازمائش کے آخری مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور موت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے مت گبرائیں تب وہ وقت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو وہ وقت ہوتا ہے کہ تب ہم جانے کے جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صدق میں سے کبھی تر نجو کو آگ کی بھٹی میں سے نکالنے کو دکھتا ہے وہ ہمیں موت کی وادی میں سے نکالنے کے لئے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہمارے دشو کو پچھار دیتا ہے اگر یوسف نہ بھاگ پاتا تو کیا ہوتا اگر یوسف نہ بھاگ پاتا نہ بھاگنے میں کامیاب ہو پاتا تو کیا ہوتا کیا ہوتا آپ کے نزدیک دل میں یاد دکھئے گا بعد میری بتائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا کیا ہوتا میں اگر بتاؤں کیا ہوتا میری یہ سوچ ہے اگر یوسف دشمن سے بھاگنے میں نکام ہو جاتا فوتیر کی بیوی سے بھاگنے میں نکام ہو جاتا تو یاد ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترتا اور فرشتہ یوسف اس کی فوتیور کی بیوی کو دھکا دیتا وہ اسے گرا دیتا اور یوسف کے رہ بنا دیتا میں اسے بات کر رہا ہوں کہ جب ازمائش موت کی شکل اختیار کر لے اور آپ وفادار ہوں تب آسمان سے خدا فرشتوں کو بھیج کر شیروں کے موں بند کر سکتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر آگ کی بھٹی میں سے نکالنے کی قدر رکھتا ہے پانچوہ اہم پوائنٹ اور وہ ہے پرفیکٹ پلان پرفیکٹ سیٹن پلان ایسا پلان بنانا کہ جہاں سے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو جہاں سے شکار جب وہ نکل پائے انتالیس باب اسی گیارہ اور بارہ آیت میں لکھا ہے سٹیفنس پڑیں پدائش انتالیس اور گیارہ بارہ آیت پانچوہ میں جو آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہا ہوں پانچوہ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ سیٹن پلان گئی اس طریقے سے اپنے دشمن کو آپ نے کبھی ازدھا کو دیکھا وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے آپ نے کبھی سانکھ کو دیکھا وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے وہ دشمن کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتا ہے اور اس کا سانس بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کسی قسم کا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑتا جہاں سے وہ نکل جائے تو یہی کچھ ہے شیطان نے فوتیفر کی بھیلی میں سکر کیا یہ پدائش انتالیس باب گیارہ سے بارہ آیت میں جب پڑھنے کو میرے گا جس دیفرس پڑے سانس کے کلابے اس طرح لکھا ہے اور ایک دن یوں فوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا تک اس عورت نے اس کا اپیرحان پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم دستر ہو وہ اپنا پیرحان اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور پاہر نکل گیا آمین دیکھا ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں سے کوئی بھی اندر نہ تھا this is the plan perfect plan ہے اور اس اس کی تاک میں دشمن نے اپنی آنکھیں لگائی ہوئی ہیں کہ کب وہ اکیلہ گھر میں ہو اور کب جب وہ اپنے perfect plan کو جس کے لیے وہ اتنی دیر سے محنت کر رہا ہے اس کو پاہر تکمیل تک پہنچائے اور اس دن یہ plan اس دشمن کی طرف سے perfect تھا کامل تھا perfect تھا اس نے اب یہاں پر اسے اپنا شکار بنانا ہے اب یہاں پر اس نے چاروں طرف سے راستے بند کر دی ہیں اکیلا تھا وہ گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں سے کوئی بھی اندر نہ تھا اب یہاں پر وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کی intention کو لے سکے گی intention سمتے ہیں آپ جنہیں اس کی توجہوں کو لے سکے گی یہ اس کی plan تھا کہ کوئی بھی اردگد نہیں ہر طرف خموشی ہے ہو سکتا ہے lights dim ہو روشنی کام ہو ہو سکتا ہے اس سے پیچھے کوئی ایسا محول بنایا ہو جس کے لئے سے اس نے کوئی ایسا گانا چلا دیا ہو کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں یہاں پر بہت سے ایسے چیزوں کو ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے ایسا اس نے حضرت رومانٹک میوز لگایا ہو پیچھے اس نے ایسا محول create کیا محول create کیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے بھی بہت دفعہ وہ اپنے شکار کو ہپنٹائز کر لیتا ہے اس کو اپنے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو یہ جو پرفیکٹ پلان تھا یہ تھا کنٹرول میں کرنا سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے اندر کنٹرولنگ spirit کو چھوڑنا کنٹرول کرنا اسے تاکہ جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ اس کو کر لے اور ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے دشمن ہمیں ایسے موقع دیتا ہے دشمن ہمیں ایسے موقع دیتا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے موقع آتے ہیں جب آپ اور آپ کے دل کے اندر یا کسی اماندار کی زندگی کے اندر جو ہر روز اسے ہٹ کیا جاتا ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ہو رہا ہو اور ایک وقت آ جائے کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اکیلا ہو اور وہ اہم شخص جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو یا وہ لالچ کی صورت میں کوئی بھی ایسا material جسے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے وہ اکیلا ہو اور وہ سامنے وہ ازمائش کی صورت میں وہ material اس کے سامنے کھڑا ہو یا اس کے سامنے کھڑی ہو میری واضح سے کوئی آرہی ہے حالیلویہ وہ بھاگ گیا خدا نے ایسا ہونے دیا sons and daughters بہت دفعہ آپ جس چیزوں سے ازمائش آتے ہیں وہ گاڑی اچھی ہو سکتی ہے وہ کروڑوں رپیہ ہو سکتا ہے وہ bank balance ہو سکتا ہے وہ عالی عوضہ ہو سکتا ہے وہ اچھا status ہو سکتا ہے وہ اچھا گھر ہو سکتا ہے جس کے لیے ابلیس آپ کے دل کی اوپر بار بار وار کرتا ہے کہ تجھے اس چیز کی ضرورت ہے تجھے اس چیز کی ضرورت ہے تجھے یہ تری زندگی کے اندر ہونا چاہیے تو ایک اچھا خادم ہے تو اچھی خادمہ ہے دیکھ تیرے پاس اچھا چرچ نہیں دیکھ تیرے پاس اچھا گھر نہیں دیکھ تیرے پاس بیٹا نہیں تو دعائیں اتنی کرتی ہے کرتا ہے اور تیری زندگی کے اندر تو اولادی نہیں دیکھ تیرے لیے خدا نے مراس ہی نہیں پیدا وارس نہیں پیدا کیا تو دیکھ کے اس کو اپنی مراس دے گا تو ایسی باتیں ہٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ موقع دے گا یہ ازمائشوں کی سوس میں تو سلسل آپ کے دروازے پر نوک کرتا رہے گا کھٹ کھٹاتا رہے گا وہ آپ کا دروازہ وہ کھٹ کھٹاتا رہے گا پرفیکٹ پلان جب کوئی بھی نہ ہو اور صرف آپ ہوں اور آپ کے سامنے وہ آخری جو گیم کا حصہ ہے ازمائش کا حصہ ہے وہ کھیل دیں کہ جس کو چاہنے کے لیے یا جس کے بارے میں مہینوں اور سالوں سے شیطان آپ کے دل کی پر دستک دے رہا تھا آپ ہوں اور آپ کے سامنے وہ آ جائے جب آپ اکیلے ہوں تب آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ کیا آپ کی حکمتیں ملے ہوگی کس لیکے سے آپ نکلیں گے یہ سب بھاگ گیا آپ کیا فیصلہ ہوگا آپ مقابلہ کرنے کوئی سے سامنے کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے دو اپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ ازماش کے سامنے اکیلے ہوں اور دروازے سب بند کر دی جائیں تو تب آپ مقابلہ کریں اس لالچ کا اس گھمانڈ کا اس نفرت کا اس خوبصہ چیز کا وہ کوئی اچھا خوبصہ گھر ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز مٹی نہیں ہو سکتا ہے آپ اس کا مقابلہ کریں یا اس سے بھاگ جائیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ مقابلہ کر کے اس پر غالب آتے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ کریں کیونکہ لکھا ہے خدا کے تابعہ جو اپلیس کا مقابلہ تو اس سے بھاگ جائے گا پھر آپ اس کا مقابلہ کریں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور وہ آپ کی جسم اور آپ کی جان اور آپ کی روح کے اندر اثر پیدا کر رہا ہے آپ اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں آپ اپنے کنٹرول کو کھو رہے ہیں تو بھاگ جائیں جب آپ کنٹرول آپ کے پاس نہ رہے تو بھاگ جائیں کہیں گے پھر اس سے کہیں پھر میں کبھی مقابلہ کروں گا تب بھاگ جائیں تب اس کو جیت نہیں دیں حقیقتہ وہ نہیں جیتا آپ جیت گئے ہیں تو کئی جنگیں کئی حضماشیں ہمیں بھاگ کر جیتنی پڑتی ہیں ہر حضماشیں پہلوان نہیں لڑتا کئی حضماشوں کئی کشتیوں میں اسے بھاگنا ہی بڑھتا ہے یہ امانداروپی ضروری ہے چھٹا اور اہم اور آخری جو میں پوائنٹ آپ کے ساتھ شکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آئیسولیشن جو ہماری فیملی کے بیٹے بیٹیاں اور ہم کرتے ہیں آئیسولیشن امتالیس اس کے جو گیارہ باب انتالیس باب اس کی گیارہ دوبارہ سے پڑھیں ذرا انتالیس باب اس کی گیارہ میں اس کو آئیسولیشن کے تلکسز پر جب بولنا چاہتا ہوں سٹیپنس پڑھیں انتالیس باب اس کی گیارہ پتائش جو اور وہ ان کو مس کر رہا تھا اور وہ ان کو مس کر رہا تھا جب آپ آئیسولیٹ ہوں جب آپ کے اپنے آپ سے بات نہ کریں جب آپ کے اپنے آپ سے دور ہوں اور آپ اپنے اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں کہ میرا اپنا کو میرے پاس ہو وہ پردیش ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ملک ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں جہاں آپ اپنے اچھی روزگاری کمانے کے لیے جا سکتے ہیں وہاں پر آپ جب الون ہوں اکیلے ہوں آئیسولیٹ ہوں جب آپ اپنے بہن بائیوں سے اپنے بیٹیوں سے اپنے بیوی سے اپنے خامن سے بات نہ کر پائیں تو تب آپ کے اکیلہ پن کو دور کرنے کے لیے ابلیس آپ کو آپشنز دے سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے گناہ کو لے کر آ سکتا ہے وہ گناہ شراب وہ گناہ لالچ وہ گناہ کوئی عورت کوئی بھی ایسی ازمائش ہو سکتی ہے جس سے وہ آپ کے دل کے لیے ڈالے کہ میں تیرے تجھے اکیلے پن کو دور بھی کرنا ہے اور یاد رکھیں جب لوگ آئیسولیٹ ہوتے ہیں جب لوگ اکیلے ہوتے ہیں تب وہ گناہ کی حالت میں پڑھ کر ازمائش کو جب وہ موقع دیتی ہیں اور وہ ازمائش میں پچھل دیتی ہے لیکن یوسر نے گناہ کا ساتھ نہ دیا وہ اکیلہ پن اس کو کمفورٹ کر سکتا تھا اس کے اتمنان تسلی دے سکتا تھا وہ اکیلہ پن اس کے لیے باعثے باعثے ترقی ہو سکتا تھا لیکن تو ابھی اس نے اس کمفورٹ کو کک کی اس کمفورٹ کو اس نے کک کیا اسے اسے ٹھوکر لگا دی اور اس نے قید میں رہنے کا فیصلہ کیا تو یہ چھے پوائنٹس شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے سنزنڈ ڈاٹرز اور وہ یہ ہے آنکھوں کی خواہش آپ کے لیے مسیطوں دکھ تکلیفوں کے دروازے زمین پر کھول سکتی ہے لیکن وہ مسیطے جو ازمائش کی واسے وہ تکلیفیں جو ازمائش کی واسے جو کہ شیطان نے آپ کے لیے جب وہ ڈالی ہے وہ اگر آپ کی زندگی قدر آئیں گی تو وہ چند روزہ ہے چند روزہ ہے وہ وہ لانگ ٹرم نہیں ہے لمبیر سے تک نہیں ہوں گی وہ چند روزہ ہوں گی لیکن اگر شیطان کی چمکتی ہوئی دولت پر آپ نے آمین کہہ دیا تو یاد رکھیں وہ دولت موت کا پھندہ ہے جو آپ کو آپ کی آپ کو آپ کو پوری زندگی بھکتنا پڑے گی بہت سی ازمائشیں کامیابی کے دروازے کھولتی ہیں بہت سی ازمائشیں آپ کی ترقی کے دروازے کھولتی ہیں بہت سی ازمائشیں آپ کو اعلیٰ اوڈے پر لے کر جاتی ہیں یس ایسا ہے لیکن یوسف نے فوتیفر کی بیوی کہ اس ازمائش کو موں اور قید میں جانا پسند کیا کیونکہ وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھائرنا چاہتا تھا اگر وہ ایسا کر لیتا تو فوتیفر کی گھر میں رہتا وہ کبھی بھی مصر کا دوسر درجے کا بڑا کبھی بھی وہ مصر کے اندر دوسر درجے کا حاکم نہ بنتا اس کا سفر یہی برختم ہو جاتا اور وہ کبھی شان سے یہ نہ کہتا کہ جب تم ملک کے کنان میں داخل ہو اسرائیلیو تو میری ہڈیو کو سا لے جانا نیور کبھی نہ کہہ پاتا کبھی نہ کہہ پاتا کبھی اس کے بیٹوں کو منصی افرائیم کو برکت نہ یقوب دے پاتا اگر وہ یہاں پر ایسا سٹیپ اٹھا لیتا دوں کبھی بھی منصی اور افرائیم کو خدا وند خدا ایمان داروں کی لسٹ میں اس کے نصر کو شامل نہ کر پاتا اگر یوسف ایسا قدم اٹھاتا تو یاد رکھیں ازمائشوں میں ہم اکیلے ہی نہیں بلکہ ہماری نسلیں بھی جڑی ہوتی ہیں اس لئے ہم نے ازمائشوں کا سامنا کرنا ہے اس سے پیش تر کہ آنکھ آپ کو آپ کو آپ کی ٹھوکر کا جب وہ سب بنے آپ اس خواہش کو اپنے اندر سے نکال ڈالیں تاکہ وہ آپ کے بدل آپ کی جان اور آپ کی روح کی ہلاکت کا سبب نہ بنے سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وصلہ سے قصد کی برکت دے آمین آمین آمین